جے شریع مہاکال آج میں آپ لوگوں کو ایسا منطر بتانے آرہا ہوں جو آپ کے جیون میں کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی سادھنا میں کام آئے گا ہی اگر سادھنا میں کام نہیں آئے گا تو جیون میں کبھی ایسا پرسنگ آ جائے جب آپ کو کبھی پانی کا سفر کرنا ہو یا کبھی ندی کے اس پار سے اس پار جانا ہو کبھی باڑ جیسے محول میں فس گئے ہو تب بھی یہ منطر آپ کے کام آئے گا ہر سادھک کے پاس یہ منطر ہونا چاہیے نہیں تو سادھک کس کام کا جب آپ کبھی ایسی سادھنا کرتے ہو جس سمیں آپ کو تالاب کے کنارے سمندر کے کنارے ندی کے کنارے یا کووے کے کنارے بیٹھ کر کوئی سادھنا کرنی ہو اس سمیں اس منطر کا آپ کو اپیوک کرنا ہے مان لیجیے اگر آپ ندی کے کنارے بیٹھ کر سادھنا کر رہے ہو اس سمیں آپ کو اس کا پریوک کرنا ہے کیونکہ کیا ہے جب آپ کو اس سادھنا کرنے بیٹھتے ہیں پانی کے کنارے والی بتا رہے ہو اس سمیں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ مانو کوئی بہت بڑا مگرمچ آپ کے سامنے آ رہا ہو تو سادھک اٹھ کے بھاگ جاتا ہے کئی بار ایسا دیکھتا ہے کہ ندی میں سے بہت بڑا ساپ آ رہا ہے سادھک اٹھ کے بھاگ جاتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سادھنا آپ کی سماپت ہونے والی ہے جس کی آپ سادھنا کر رہے ہیں وہ آپ کے سمکشانے ہی والا ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ چھلاوا کچھ مایا آپ کے سامنے دیکھتی ہے ایسا دیکھے گا جیسے کہ پانی کے اوچی اوچی لہرے وہاں سے آ رہی ہو سامنے سے بار بولتے نا جسے ایسا لگ رہا ہے بہت تیجی سے بار سامنے سے پانی بہتے ہوئے آ رہا ہے اور آپ کو بہا کے لے جائیں گا پانی کے ساتھ تو سادھک اٹھ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ڈر کے مارے کیونکہ اس کو تو دیکھ رہا ہے پانی کا بہاڑ آ رہا ہے وہاں سے تو اس لیے ایسے چھلاوا کو باننے کے لئے اس منطر کا پریوک کیا جاتا ہے گئی بار سادھنا کے سمیں میں پانی میں واس کرنے والی جو ایسی شکتیاں ہے جو بری شکتیاں ہے جیسے پان ڈبا تان پورا ایسے بہت سارے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایک چکوا بولتے وہ بھی ہے یہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کرتا ہے کہ آپ کو پانی کی جررت پڑتی ہے اور آپ پانی لینے وہ تالاب یا ندی میں جاتے ہو بس یہی وہ پل ہوتا ہے کہ وہاں پہ ویکتی کو یہ شکتیاں پانی میں ڈبو کر مار ڈالتی ہے کتنا بھی اچھا تیرا کی کیوں نہ ہو اسے بھی یہ ڈبا کے مار ڈالتی ہے تو جب کبھی بھی آپ یہ سادھ نہ کرے تو اس منطر کا پریوک کرے گے اس سے کیا ہوگا پانی میں واس کرنے والے جیتنے بھی اچھے اور بری شکتی آئے سب کا بندش ہو جائے گا پانی کا بھی بندش ہوگا پانی میں واس کرنے والے جیتنے بھی جیو جنتو ہے سب کا بندش ہوگا پانی میں چھوڑیے پانی کے کنارے میں بھی جو واس کرنے والے جیتنے بھی جیو جنتو ہے چاہے جہریلے ہو یا نہ ہو سب کا بندش ہو جاتا ہے اور آپ کے سادھنا میں کسی بھی پرکار کا ویگن نہیں آتا ہے یہ آپ دھیان رکھیں اکثر ندی کے کنارے میں بیٹھ کر جو لوگ سادھنا کرتے اگر ان کے پاس یہ منتر نہیں ہے تو مان لیجئے ان کے مرتی ہونے کا چانس سو میں سے اسی پرتیشت بن جاتا ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے پانی کے کناروں کی سادھنا ہے کیونکہ اس میں جو بھوت پرت ہوتے ہیں وہ صرف پانی میں ڈبا کے ہی مارتے ہیں اور پانی ایسی جگہ ہے جہاں ویکتی اچھے سا اچھا تیرا کی بھی دم توڑ دیتا ہے اگر آپ کو ڈبا دیا جائے اندر تو یہ رہاں وہ سویم سدھ بنگالی منتر اس کو آپ کو سدھ کرنے کی جرورت نہیں ہے یہ سویم سدھ ہے اسے اچھے سا کنٹسٹ کر لیجئے اور آپ پریوج میں لے سکتے ہیں اگلے بار میں آپ کو بتاؤں گا پانی کی باڑ کو روکنے کا منترہ تو آپ پانی کے باڑ کو روک سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی کی باڑ کو روکنے کا منترہ